اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنے کی ایک اور جگہ پر بھی فضیلت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ایسی لوگوں کے پاس بیٹھوں جو صبح کی نماز سے لے کر تلوے آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کروں اور اگر میں ان لوگوں کے پاس بیٹھوں جو اثر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں چار غلام آزاد کروں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکیلے اکیلے ذکر کرنے کے علاوہ ملز کر ذکر کرنا بھی باعث تسکین ہے باعث رحمت ہے اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر گھروں کی طرح متوجہ کرتے ہوئے فرمایا میں گھروں کو قبرستان مت بناو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں صورت البقرہ پڑھی جاتی ہے ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے دس آیات کے ساتھ قیام کیا یعنی رات کی نماز پڑھی وہ غافلہ میں نہیں لکھا جائے گا اور جس نے سو آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا اور جس نے ہزار آیات کے ساتھ قیام کیا تو وہ ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو بہت زیادہ سواب جمع کرتے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں ادا کیا کرتے تھے لیکن نوافل گھر میں ادا کیا کرتے تھے تاکہ گھروں کے اندر بھی اللہ کے ذکر اس کی یاد اور عبادت کی وجہ سے برکت ہو تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص احتمام کریں بڑوں کے علاوہ بچوں کو اہل خاندان کو رشتہ داروں کو کبھی کبھار جمع کریں ملجل کر اللہ کی باتیں کریں اللہ کا ذکر کریں تاکہ گھروں کے اندر رحمت اور برکت ہو اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جب اکٹھے بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس کے فرشتوں کے پاس کرتے ہیں انفرادی ذکر کے علاوہ گھروں کے اندر دینی مجالس ہونی چاہیے سب اہل خانہ خود ملجل کر بیٹھ سکتے ہیں دیگر قریبی رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں ہمسائیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جب انسان ایک مجلس میں اکٹھے ہو کر ملجل کر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اپنی ہی ایک خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد رکھے اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں ازواج متحرات کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں قرآن اور حکمت کی تعلیم کا بندبست کریں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو گھریلو خاتون ہے جس کے پاس اپنے گھر کے کامکاج کے بعد فارغ وقت بہت سارا بچتا ہے اور جیسے کہ ہم سب بہتو بھی جانتے ہیں کہ اس فارغ وقت کو استعمال کرنے کے لئے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز خواتین کرتی ہیں تو اس حدیث کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس فارغ وقت کا ایک بہترین استعمال کیسے ہو سکتا ہے آپ نے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ مبزول کرائی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا ایک بڑا وقت گھروں پر گزرتا ہے یا گھر کی مالک جو ہے وہ خاتون ہی شمار ہوتی ہے تو گھروں کو آباد کرنے میں اور خاص طور پر اللہ کے ذکر سے ان کو آباد کرنے میں خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی خاص طور پر گھروں کے ذکر کر کے ازواج و متحرات کو متوجہ فرماتے ہیں اس چیز کا ذکر کرو یعنی اس کو عام کرو جو تمہارے گھروں میں پڑی جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور اس میں ایک آباد گھر ہے رات کا ایک بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جبریل امین وہاں اترتے ہیں وہی نازل ہوتی ہے اور لوگ آپ کے پاس سیکھنے کے لئے آتے ہیں لیکن اس کے باوجود اور جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوافل دن کو بھی اور سنتے وغیرہ بھی بعض وقت گھر میں ادا کیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ ازواج و متحرات کو متوجہ کیا گیا کہ تم بھی اس چیز کا ذکر کرو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذمہ داری یعنی صرف مردوں کی نہیں یہ ذکر کرنا صرف مردوں کا کام نہیں بلکہ عورتوں پر بھی ایکولی اس بات کی رسپونسیبیلیٹی اور خصوصاں گھروں کے اعتبار سے کہ وہ اپنے گھر کو صرف اچھے فرنیچر سے ہی ڈیکوریٹ نہیں کریں وہ گھر کو صرف اچھے کھانوں سے ہی معمور نہیں کریں بلکہ اس کے برعکس جہاں دنیاوی چیزوں کا وہ خیال رکھتی ہیں وہاں وہ اس بات کو بھی میک شور کریں اس بات کی بھی یقین دہانی کرائیں کہ ان کے گھر اللہ کی یاد سے آباد ہیں کیونکہ حدیث بہت واضح ہے کہ جس گھر میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ گھر ایک مردہ گھر ہے اُلٹا ہوا ویران گھر ہے اور واقعی باز وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ گھروں میں ایک بحشت سی ہوتی ہے ایک بے سکونی کیسی کیفیت ہوتی ہے ایک اداسی کیسی کیفیت ہوتی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ اللہ کی یاد کا نہ ہونا ہے کیونکہ یہ ساری کائنات اس کی ہر ایک چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے تو اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی اور انسان اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اس انسان کے پر دل کا عالم کیا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ اجڑے گھر کی طرح اور وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو وہ بھی مردہ کی طرح اجڑے ہوا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہماری خواتین جہاں دنیا کے اور بہت سے کام کرتی ہیں وہاں خصوصی طور پر اپنی ذاتی عبادات میں بھی اور پھر اجتماعی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ ایک والیٹی ٹائم میں بھی ضرور اللہ کا ذکر کریں سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے اچھی اچھی باتیں بتانے کے ذریعے قرآن پڑھانے کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان امت میں یہ روایت بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے